بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو کرپٹو ورلڈ 2013 گروپ لینک کے لیے آلریڈی یہ اتنا بڑا بڑا سامنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو گروپ لینک مل جائے گا پٹ ایک بات یاد رکھئے گا کہ جتنی بھی اپ ڈیٹنگ ہوتی ہے اون بڑاڈ کاسٹ ہوتی ہے کل کے دن کا جو ایک میں نے سگنل دیا تھا آپ کو گروپ کے اندر ہم مارکیٹ کو سیل کریں گے جس میں تقریباً 21-22 کی ہمارے پاس رینج تھی مکس 19-24 کے اوپر ہمارا سیلنگ گئریا تھا جس میں فرس ٹیک پروفٹ 1918-15 اور 10 ویڈ بریک ایمن تمام جتنے بھی اوپر کے ہمارے میکسیمم پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ویڈ بریک ایمنٹس ہوتے ہیں ہنڈر پرسن بک کریں آپ کی مرضی 50% بک کر گئے 50% بریک ایمنٹ کریں اپ ٹو یو پروفٹ کو لمبا ہولڈ کرنا اور لاس کو انسٹنٹلی آؤٹ کرنا اس کو اپنی منٹیلیٹی بنا گے چلیں مارکیٹ بوت دے گی غلطی نہیں کرنی مارکیٹ کے اندر اگریسیب ہوگے جذباتی ہوگے منڈا نہیں لگانا پلیز تو یہ سیٹ اپ ہوتا ہے جو براڈکاوسٹ کے اندر میں بتا دیتا ہوں بہائنڈ دا مارکیٹ یا مارکیٹ کے اوپر بننے والا جو بھی ایک سینریو ہے جتنے بھی لیبلز ہوتے ہیں ٹین لائن سپلائن ڈیمانڈ زون ایریا دینیسی طرح سپورٹ ریسسٹنس یہ سب چیزیں کیونکہ ہمارا جو ایک سپیسیفک براڈکاوسٹ کی اوپر جو ایک آئیم ہے جس کو لے کر چل رہے ہیں لرننگ پلس ارننگ لرننگ فری آف کاسٹ ہے ارننگ فری آف کاسٹ ہے کوئی فیز کوئی وی آئی پی نہیں ہے جس کریٹیریہ آپ فالو کریں گے آٹومیٹکلی براڈکاوسٹ میں آ جائیں گے اسی پوائنٹ کو مزید آگے دیکھیں تو یہی سے تقریباً انیس پچیس سبیس کا جو ایک لیول تھا ہمارے پاس سپائٹ لگا سپائٹ لگنے کے بعد یہی سے مارکیٹ ریورسل آئی اور وہ ہی ٹرینڈ لائن وہ ہی لیول مارکیٹ نے ایکزیکٹلی اس کو اٹھارہ اٹھارہ کو ہٹ کی ہے مزید مور دین ویچ سپائٹ تقریباً انیس ستنہ سمتنگ سمتنگ مارکیٹ کی ہٹنگ ہوئی اچھا لگا وانس اگین آپ لوگوں کی طرف سے آنے والا جو ایک ریسپانس تھا فیڈبیک ضرور دیا کریں تاکہ پتا چلے کتنے زندہ ہیں کتنے جاگ رہے ہیں اور کتنے پیشنیٹڈ ہو گیا آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اس پورے ہفتے کا جو فارکاست ہے آلریڈی میں نے دیا ہوئے پلیز اس کو جاگے ایک دفعہ ضرور دیکھئے گا اس فارکاست میں سب سے مزے گی جو ایک چیز میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہے چلیں دیکھ لیں آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا اس کو مس نہیں کرنا سیدھا چلتے ہیں فورک فیکٹری کی اوپر آج کے دن کی ہماری جتنی بھی نیوزز رہیں گی تقریبا جس میں چھ بجے ایس این پی نیوز ہے اس میں مائنس 1.7% اور ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے مائنس 1.5% اسی طرح سی بی کنزیومر کے اکارڈنگ جو نیوز ہے اس میں 117 اور 116 فورکاست کیا جارہا ہے اور اسی طرح 9.58 اور 9.49 یہ ہمارے پاس ایک فورکاست نمبرز ایویلیبل اب جتنا بھی ہمارے پاس آج کے دن کا ڈیٹا رہے گا ہماری کوشش ہوگی کہ لوکنگ فورڈ ڈیٹا فرسٹ جو آنے والا ڈیٹا ہے نمبرز ہیں مارکیٹ میں اس کو دیکھنے کے بعد ہم اپنا ایکشن کریں گے مارکیٹ جتنا بھی آج کے دن چلے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور اب بائے لگا کے جو انہیں بیٹھ جائیں یہ کام نہیں کرنا لوکنگ فور سیل آن ٹاپ لیول مزید آتے ہیں ڈی ایکس وائے کی اوپر ڈی ایکس وائے کا کل کا میں نے ایک لیول لگا کے دے دیا تھا کہ جب تک ڈی ایکس وائے اس اپنے سیکشن پوائنٹ سے نیچے نہیں جاتا تو مارکیٹ کو ہم بولش اس طرح سے نہیں دیکھ سکیں گے کل کے دن کی جتنی بھی ہماری منپلیشنز تھی اچھے طریقے سے مارکیٹ سے ایک پروفٹ لیا ہینڈسم طریقے سے پروفٹ بک کیا مارکیٹ کا بڑے ایک بات یاد رکھیے گا سیدھا جلتے ہیں چار گھنٹے کی اوپر اب چار گھنٹے کی اوپر مارکیٹ کی جو ایک مومنٹ ہے سٹرانگ جو ہمارے پاس ایک لیول پروفارم کرے گا ڈالر کے اکارڈنگ وہ ایک سو تین اشاریہ پانچ لائک مارکیٹ اپنے اس لیول سے ان دو لیولز کا ایک سہارہ لیتے ہو یہاں تک ضرور آئے گا جب ڈالر یہاں پہ آئے گا اب اس کی جو آنے کی ایکسپیٹیشن ہے یہ ایک سٹرانگ ٹرینڈ لائن ہے اور یہ ڈبل ٹرینڈ لائن پروفارم کرے گی مارکیٹ یہاں سے اگر ریورسل بیک سائیڈ آپ سائیڈ دا موف کرتی ہے تو ہوش میں رہنا ہے آپ نے ڈالر کو دیکھتے ہوئے تو یہاں پہ گولڈ کی جو ایک مومنٹ رہے گی آج کا ہمارا جو پی پی ہے پویٹ پوائنٹ وہ انیس پیس ہم کنسیڈر کر کے چلیں گے تصویر آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ آج کے دن نیوز کی اوپر اگر بیک ٹو بیک ڈالر کے اگینس اگر نیوز آتی ہے اور ڈالر فال کرتا ہے تو گولڈ کو ہم میکسیمم جو ایک ٹاپ آف ٹی ٹاپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرینڈ لائن ہے یہ لیول ہے یعنی انیس پچاس وان نائن فائی سیرو ٹو میکس وان نائن فائی فور پوائنٹ فائی آپ نے یہاں تک اپنی ایکسپیٹیشن رکھنی ہے اگر نیوز سیم لائک اسی طرح آتی ہے اور نمبرز کا جو ڈیٹا ہے سیم اگر مزید اور بھی مائنر اگر کام آجاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک الڈی پریویس پرانا زون بنا ہوئے ہم اس والے زون کو لائک یہ جو ہمارے پاس زون ہے ہم اس زون کو مان کے چلیں گے ٹھیک ہے یہ زون ہے ہمارے پاس ہم نے اس زون کو مان کے چلنے ہیں آج کہ ہمارا جو پویٹ پوائنٹ ہے وہ انیس بیس ہے انیس بیس کو دیکھتے ہو مارکیٹ جتنا بھی ایک دفعہ اوپر جائے گی دیفنیٹی مارکیٹ نیر اباؤٹ اپنے پویٹ پوائنٹ قریب ترین پویٹ پوائنٹ کیا پویٹ پوائنٹ کا حد ضرور لگائے گی اب اس میں ایک لیول ہے ایک لیول اڑا دیتے ہیں ایک لیول رہ جائے گا ہم اسی کی رسپیکٹ کریں گے مارکیٹ کا یہ زون تھا کل والا جو ایک تگڑا زون تھا جہاں سے مارکیٹ نے ٹاپ آف جو ٹاپ اپنا ریورسل لیا پروفٹ بوک کیا آؤٹ کیا نو مور ٹریڈ کا نعرہ لگا آپ اپنے اکاؤنٹ کو مائگریٹ بھی کر سکتے ہیں ایک لیول بروکر ہے تو اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں فولی آٹومیٹک ہے آٹو سکرپٹڈ ہے آتے ہیں جی مدے کی بات کیوں پر ایک گھنٹے کے اگر ہم یہاں پہ چارٹ اوپن کرتے ہیں تو ایک گھنٹے کے چارٹ کی اوپر بڑا کلیر یہاں پہ ہمارے پاس ویژین ہے کہ پریویس اگر اسی ٹرینڈ لائن کو تھوڑا سا لمبا کیا جائے کیونکہ ہم پرانی ٹرینڈ لائنز کی بھی ریسپیٹ کرتے ہیں تو جب تک ہم پرانی ٹرینڈ لائنز کی ریسپیٹ کریں گے تو مارکیٹ ہمیں بہت کچھ دے کے جائے گی پات کو کر لے کر چلیں تو اس ٹائم پہ ڈائریکشنل آن پوٹ پوائنٹ جو کہ تقریباً انیس پیس پر فارم کرے گا اور یہ ٹرینڈ لائن اگر ٹوٹتی ہے تو دن دوبارہ ہمارے پاس ایک لیول ہے لیول کو ہاتھ لگانا آن دیس ٹرینڈ لائن اور ونس اگین پھر مارکیٹ اپنا بوم کرے گی اب بوم کتنے کرے گی کہاں تک ٹاپ اس نے لے کر جانا ہے آر تھری کے ایریہ اور آر ٹو کے ایریہ آر تھری اور آر ٹو کے ایریہ کو مانن کے چلیں انیس پچیس آر ون انیس اٹھائیس آلموسٹ یہاں پہ ہمارے پاس آر ٹو ہے انیس اٹھائیس کے ایریہ کے اوپر اور جو ہمارے پاس آر تھری پرو فارم کرے گا وہ انیس تینتیس کا ایریہ ہے وز سپوٹی وہ انیس چونتیس انیس پینتیس یہ میکس ہمارے پاس ایک ٹاپ ایریہ ہے یہ بھلا مارکیٹ یہی سے اگر اپنا ریورسل بیک کرتی ہے تو یہی ٹرینڈ لائن ہے اسی ٹرینڈ لائن کے اوپر جس میں تقریباً انیس پچیس کا ایریہ ہم کنسیڈر کر کے چلیں گے پٹ کر یہاں پہ رسپیکٹ نہیں کرتی مارکیٹ بریک کرتی ہے تو ایک آئیڈیا اپنے مائنسیٹ میں یہ رکھیں گے آج کے دن سیکنڈ جو ہمارے پاس آئیڈیا رہے گا میکشیمم ہم ٹاپ آف دی ٹاپ دیکھیں گے جس میں اگر ڈیٹا نمبرز اچھے آتے ہیں بہترین آتے ہیں تو میکشیمم انیس پینٹالیس سے لے کر وان نین فائک فور تک ہی ہمارے پاس ٹوٹل سیلنگ ایریا اور سیلنگ زون ہے تو یہاں سے ایک بیسٹ ہمارے پاس سیلنگ بن سکتی ہے اون پی پی تک تو یہ آج کا ٹوٹل آئیڈیا تھا اب اس کا ریورسل دیکھیں اگر نمبر یہاں پہ آج کے دن ریورسل آتے ہیں مارکیٹ اگر پووٹ پوائنٹ کو بریک کرتی ہے بریک کرگے اون ٹرینڈ لائن انڈر دس ٹرینڈ لائن اگر آتی ہے تو ونس اگن ہم مارکیٹ کو فرس جو دیکھیں گے وہ انیس سو تین کا ایریا ہے یہ ایک ایریا بنتے ہے حیک اور انیس گیران ایک ہی ہمارے پاس لیول ہے جس میں انیس تیرہ کا ایریا یعنی چودھان اور تیرہ کے ایریا ہم مان کے چلیں گے جس میں ایس ون ہمارے پاس سپورٹ ون بنے گی اور انیس گیران کے ایریا کی بات کریں بت سپورٹیب او انیس دس یہ ہمارے پاس ایریا رہے گا مکسیمم بھی اگر مارکیٹ اپنا باٹم لیتی ہے اون ایس تری تو وہ انیس سو چھے سے لے کر انیس سو تین تک کا ایک سپورٹی ویری ہے آج کا فولی جتنا بھی فارکاست ہے یہی تو فول مور ڈیٹیل اینڈ اپ ڈیٹ کوشش کریں پلیس ڈاٹ کاؤس کے اندر آجیں تو وہاں پر تمام اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی اب آتے ہیں جی ایک دن کے چارٹ کی اوپر ایک دن کا چارٹ تھوڑا سا خطرناک ہے آل لیڈی ہماری جو ڈی ون کی ٹینڈ لائن ہے اپر ٹینڈ لائن مارکیٹ نے اس کو بریک کر دی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے زون بن رہا ہے مارکیٹ آل لیڈی اس کو بریک کر چکی ہے مکسیمم بھی اگر یہ ریورسل لیتی ہے تو اس میں انیس اٹھاراں کا ہمارے پاس ایک ایریہ ہے وان نائن وان ایٹ کا ایریہ ہے اور مارکیٹ اسی ایریہ سے اگر آپ سائٹ دا موو کرتی ہے تو ایک گھنٹے اور چار گھنٹے میں آل لیڈی میں نے آپ کو لیول بتا دیئے ہیں اور میکسیمم انیس پینٹیس کو اپنے مائن سیٹ میں رکھ کے چلیے گا انیس تینٹیس سے انیس پینٹیس کے ایریے کو یہ ہمارے پاس ایک سیلنگ ایریہ ہے تو یہاں پر میں ایک زون ڈرہ کر دیتا ہوں آلموسٹ ہمارے پاس کچھ یہ والے ایک زون ہے اور بہت آؤٹسٹینڈنگ طریقے سے پرافارم کرے گا جس میں انیس تینٹیس سے انیس پینٹیس کے ایریہ ہے تو یہاں تک اگر مارکیٹ اپنا میکس ٹاپ ہیٹنگ کرتی ہے تو یہ ایک ایریہ بنے گا اور اس ایریہ سے مارکیٹ اپنا ریورسل بیک چرکنگ بیک یہاں تک لے سکتی ہے اور اس کی جو آؤٹ پوٹ ہے وہ آپ کو نظر آئے گی ایک گھنٹے کے مطب جو بھی ایک کینڈلز ہیں تو اس کو ہم نے مان کے چلنے ہیں بٹ مارکیٹ اگر اس ایریے سے اپسائٹ کلوزنگ لیتی ہے اپسائٹ کلوزنگ لے کے ٹیسٹ پیک اور دین وانس اگن دوبارہ یہاں سے اگر موو آپ کرتی ہے تو انیس ساٹھ اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے یہ ہمارے پاس ایک فائنل آئیڈیا ہے باقی مارکیٹ کا جتنا بھی ایک بہیوئر ہے جتنی بھی مارکیٹ کی ایک نیچر ہوتی ہے اس کو ہم نے اس ٹائم تک ہی فالو کرنا ہے جب تک جو ایک لائیولی کینڈلز یا ڈیٹا ہوتا ہے ہم اس کو مان کے چلیں گے اب آتے ہیں اس سے نیچے مارکیٹ اگر باٹم دس ٹائم لائن کلوزنگ لے جاتی ہے جو کہ انیس پندرہ کا ایری ہے پھر اس کے بعد یہ ہلکا سا ہاتھ لگائے گی اور پھر گئی نیچے اس میں جو سٹرانگ لیبل ہے ہمارے پاس انیس گیارہ انیس بارہ کا لیبل ہے اس کو بھی اگر مارکیٹ بریک کرتی ہے لائک اگر یہاں پہ کلوزنگ لیتی ہے اس ایریے کیوں پر یہ ہمارے پاس ایریہ رہے گا اس سے اگر باٹم پہ کلوزنگ لیتی ہے یہ لیبل یہاں سے آپ سائیڈ ٹیسٹ لینے کے بعد یہ ہمارے پاس لیبل رہے گا اس کے میڈل لیبل کے اگر بات کریں تو میڈل میں تقریبا ہمارے پاس یہ زون باندھ رہے جس میں انیس سو دو انیس سو تین اور میکسیمم انیس سو چار کو ہم مان کے چلیں گے تو یہ دی بان کے اندر ہمارا ایک انیلیسز ہے سیدھا چلتے ہیں دی ایکس وائی کی اوپر ڈی ایکس وائی کا آلیڈی میں نے آپ کو یہ والا مومنٹم بتا دیا ہے ایک گھنٹے میں اگر اس کو کلیریفائی کرتے ہیں ڈی ایکس وائی کی ٹوٹل جتنی بھی ایک سپورٹیب موب رہے گی فرسٹ ہمارے پاس یہ ایریہ ہے یہاں سے ہلکا سا مارکیٹ ریبرسل لینے کی اوپر اور یہاں سے پھر اس کے بعد ایک دفعہ میکس ٹاپ آف دی ٹاپ یعنی انیس سو چار ایسے کو اپنے منٹ سیٹ میں رکھ کے آپ نے چلنے آج کی نیوز کی اوپر کوشش کرنی ہے کہ لوکنگ فور بائی منٹیلی کے ساتھ آپ نے بیٹھنے اکارڈنگ فارکاسٹ جو کیا جا رہا ہے تو اگر نمبر چینج ہوتے ہیں ڈی ایکس وائی لائک ڈالر کے حق میں اگر نمبر بیٹر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ڈالر سٹرانگ ہوتا ہے تو پھر آپ نے گولڈ کو صرف اور صرف اسی سینیریو کی اوپر دیکھنے lower the trend line and then اس کے بعد fall back جتنا بھی یہ جا سکتا ہے وہاں پہ آپ سیلنگ ایریہ expect کریں گے تو آج کا فارکاسٹ یہی تھا ملتے ہیں آپ کو نئے ایک فارکاسٹ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ